رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتَّبِعِ سَبِعِ لَمَنْ أَنَابَ إِلَيَّ صدق اللہ العلی العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ انتہائی عدب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المزنبین رحمت للعالمین خاتم المعسومین راحت العاشقین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظرانِ محبت پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا حبیب 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 اللہ دوستانِ محترم اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم احسان اور شکر ہے اس کریم رب کی توفیق سے میں اور آپ مسجدِ محمدی ترسالی میں سنی اجتماع میں شریکِ اجلاس ہے محبِ گرامی حضرت مولانا شعیب رضا صاحب کی بلاقاتری تشریف فرما ہے ان کی اجازت اور ان کے حکم سے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ جلہ شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و سنا کے صدقہ و تفعل ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ہاتھ میں کتاب ہے تحذیب الاسرار فی اصول التصوف میں یہ سمجھ رہا تھا اب تک کہ علم تصوف کی سب سے بنیادی کتاب الرسالت القشہریہ ہے مگر تحذیب الاسرار کو میں نے پڑھا اور امام ابو سعید انیسہ پوری علیہ الرحمہ کے تلامیزہ کی فہرست میں نے پڑھی کہ ان کے استاذ کون ہیں اور ان کے شاگر کون ہیں کیونکہ کسی کتاب کا حوالہ دینے سے پہلے ہمیں یہ چیز جاننا ضروری ہوتا ہے تو میں نے ان کے تلامیزہ کی فہرست جب پڑھی تو ان کے تلامیزہ کی فہرست میں بازابتہ حضرت امام ابو القاسم عبدالکریم بن حوازم القشہری رحمت اللہ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے یعنی وہ امام قشہری کے جنہیں داتا گنج بخش بھی اپنا استاذ لکھتے ہیں اس امام قشہری کے بھی یہ استاذ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ قال بشر بشر الحافی نے فرمایا ان کانا للہ تعالی خواسن فہم السوفیہ اس زمین پر اللہ کے خاص بندے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سوفیہ اے کرام سوفیہ اے کرام اس زمین پر اللہ کے مخصوص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں آج میں آپ کے سامنے تصوف اور امام احمد رضا پر گفتگو کروں گا امام احمد رضا جہاں اپنے دور کے فقیح عاظم ہیں مفسر عاظم ہیں محدث عاظم ہیں وہی پر آپ اپنے دور کے سوفیہ اکبر بھی ہیں تو ان تعلیمات کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوفیہ اللہ کے مقصوص بندے ہیں دوستان محترم سوفیہ کے حوالے سے جو اس وقت کے حالات بن چکے ہیں دو قسم کے لوگ تصوف کے حوالے سے غلط سوچ میں مبتلا ہے ایک تو وہ لوگ جو تصوف کا سیرے سے انکار کرتے ہیں جیسے غیر مقلد وہابی ذاکر نایت جیسے لوگ یہ لوگ غامیدی جیسے لوگ کہ یہ لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں تو انکار انکار کوئی جائے تاجب نہیں جو ایمان کا انکار کرے اور جانے ایمان کی شان کے منکر ہو وہ تصوف کا انکار کر دے تو کیا تاجب کی بات ہے اور دوسرا گروہ غلط فکر میں جو مبتلا ہے وہ یہ ہیں کہ سوفیہ کا نام لے کر قوم کو گمرا کرتے ہیں ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک ذات اور ایک شخصیت ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جو سوفیہ پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کو بھی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو تصوف کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لباس سوفی اور کام کوفی ایسے لوگوں کی بھی امام احمد رضا نے نشاندہ ہی فرمائی تو اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وَتَّبِع اس کے پیچھے پیچھے چلو من آنا بَعِلَيَّ جو میری طرف جھک گیا ہے ہم اس جھکے ہوں میں ایک امام محمد رضا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جو منکرین تصوف کو دندہ شکن جواب بھی دیتے ہیں اور جال ساز مستصویفین جھوٹے تصوف کے دعوے داروں کا بھی پردہ چاہ کرتے ہیں اب ہم تصوف کو اصل صورت سے سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا جواب آپ تک خود بخود پہنجائے جائے اگر آپ گہرائی سے گفتگو کو سمجھیں گے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ تصوف کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جو تصوف ہے اس کو سمجھنا چاہی ہے حضرت میر سید عبدالواحد بالگرام رحمت اللہ تعالی یہ سید ہیں اور آلہ حضرت کا سلسلہ شجرہ جن سے ہو کے گزرتا ہے ان میں ایک عظیم بزرگ بھی مارہ را متحرہ کے سادات کے یہ بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو یہ ہرگز مناسب نہیں کہ صوفیوں کے راستے پر چلے جب تک کہ ان کے عقیدوں اور ان کے طریقوں کو نہ پہچا ان کے عقیدوں اور ان کے طریقوں کو جانے پھر ان کا رستہ اپنا آئے آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ اس وقت بہت سے دعوے داروں سے اہل حق کا ظاہری اور باطنی حال پوشیدہ ہیں یعنی بہت سے دعوے دار ایسے ہیں کہ ہم صوفی ہیں مگر ظاہری اور باطنی حال کو وہ جانتے تک نہیں دعوے دار وہ ضرور ہیں اور فرماتے ہیں چلنے والے کی زیادتی کی وجہ سے چلنے والوں کی زیادتی کی وجہ سے صوفیوں کا راستہ اور طریقہ بدعاتوں اور گمراہیوں سے مل چکا ہے یعنی جو راستہ جیسے زمینی راستہ مثال کے لئے سمجھ رہا ہوں جو زیادہ یوز ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں ٹوٹ پھوٹ آ جاتا تو میر سید عبدالواحد بلگرام رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس راہ تصوح پر چلنے والے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ان بہت زیادہ میں بہت کچھ نادان بھی ہیں جن کے آ جانے کی وجہ سے اس راہ طریقت اور تصوح میں بہت ساری بدعات بدقیدگیاں اور گمراہیاں بھی مل چکی ہیں تو اے حق کے طلب کرنے والے وہ علماء جو دین کے رستے پر چلتے ہیں میں تمہیں ان کی نشاندہی کرتا ہوں فرماتے وہ تین گروہ ہیں کتنے گروہ ہیں دین اور راہ حق پر راہ تصوح پر چلنے والے کتنے گروہ ہیں تین گروہ فرماتے اول محدثین دوم فقہ سوم سوفیہ پہلا جو محدثین کا معاملہ ہے فرماتے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے معنی مطلب بھی یہ جانتے ہیں اور قرآن شریف کے معنی مطلب جان کر کے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری قول اور فیل کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کا احتمام کرتے ہیں علم رکھتے ہیں فرماتے دوسرا گروہ فقہ کا یہ کون ہیں فرماتے ان کے پاس پہلے والوں کے پاس جو علم تھا وہ تو ہوتا ہے قرآن و سنت دونوں کا مگر ان کے پاس ایک علم اور زیادہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے مسئلے نکالنے کا بھی علم رکھتے ہیں یہ فقہ ہیں تو محدثین اور فقہ دو گروہ اب تیسرا گروہ بچا جس کو صوفیہ کہتے ہیں تو امیر عبدالواحد بالگرام یعنی رحمہ فرماتے صوفیہ کا کام کیا ہوتا ہے کیا کوئی صوفی یہ کہتا ہے کہ میں صوفی مشرب رکھتا ہوں اس لئے فقیوں کا عقیدہ نہیں مانتا کیا کوئی صوفی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو محدثین کی بات ہے میں نہیں مانتا اگر ایسا ہے تو کوئی ہمیں دکھائے اور ایسا نہیں ہے یہ میں دکھا رہا ہوں میر عبدالواحد بالگرام رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں صوفیہ کا گروہ ان دونوں گروہ سے ان کے عقیدوں اور ان کے علم کے ماننے میں ان سے متفق ہیں صوفی یہ کہتا ہے کہ محدثین واقعی میں اللہ والے صوفی یہ کہتا ہے کہ فقہ واقعی میں اللہ والے اب اگر کوئی آپ کو صوفیت کا لبادہ اوڑ کر علماء فقہ محدثین کی توہین کرتا نظر آئے تو سمجھ جاؤ یہ کتابی صوفی نہیں ہے یہ جالسہ صوفی ہے یہ بناوٹی ہے چونکہ اصلی تصوف تو کتابوں میں لکھا ہوا ہیں انہوں نے لکھا یہ علیہ حضرت سے بھی کئی پرانے بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ صوفی کا کام کیا ہوگا صوفی عقیدوں میں اور علم کے ماننے میں فقہ مہدیسین دونوں سے متفق رہے اور فرماتے ہیں ان کے آثار و روایت میں کوئی اختلاف نہیں کرتا صوفی وہ تمام احکام جن پر یہ دونوں گروہ ایک زبان ہیں فقہ اور مہدیسین دونوں جس بات پر متفق ہیں صوفیوں کا گروہ بھی ان کے ساتھ ہیں تو دوستان محترم اب اتنی بات سے یہ بات پائے سبوت کو پہنچ گئی کہ صوفی آئے کرام فقہ اور مہدیسین سے اپنا عقیدہ الگ نہیں رکھتے ان ان کے علم فقہ اور ان کے استمباس سے اختلاف اس لیے صوفیوں کے امام عاظم شیخ قدر جلانی وہ بھی امام احمد ابن حنبل کے مقلد رہے ہیں سلطان الہیند عطائے رسول سرکار گریب نواز رضی اللہ تعالی وہ بھی امام آزم کے مقلد رہے ہیں ابراہیم بن ادہم ہو یا فزیل بن عیاز ہو یا پھر حضرت امام گزالی ہو یا پھر داتا گنج بخش علی حجویری ہو حضرت خواجہ نظام الدین ہو حضرت بابا فرید ہو حضرت سیدونا سابر پاک ہو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو آپ ان تمام ولیوں کو پڑ جائیں یہ تصوف کے اماموں کے نام میں نہیں یہ ہیں ان تصوف کے اماموں میں سے کوئی بھی امام کسی امام مجتحد کا مخالف نظر نہیں آئے گا نہ ان کے عقیدے میں مخالف نظر آئے گا نہ ان کے علم فقہ میں ان کا مخالف نظر آئے گا بلکہ آپ کو تصوف کا ہر امام کسی نہ کسی امام مجتحد کا مقلد اور پیروکار ضرور نظر آئے تو جو بات میر عبدالوحید بالگیرامی نے لکھی وہ سچی کہ محدثین اور فقہ کے جو عقیدے ہیں صوفی کہتا ہے میرابی وہی عقید محدثین اور فقہ جس بات پر متفق ہیں صوفی کہتا میں بھی اسی پر متفق ہوں صوفی اس سے باہر بولو نہیں جا اگر آج کوئی صوفی کی بات کرتے ہوئے محدثین اور فقہ کی بات سے باہر جاتا ہے تو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ آپ خود انصاف سے بتاؤ کہ کیا اس کا تصبف سے کوئی رشتہ ناتا رہ جاتا ہے کیا تعلق ہے اس کا تصبف اب دیکھو یہ تو تھی وہ جو مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھ دی صوفیاں جو ہوتے ہیں ان میں محدثین والا علم بھی ہوتا ہے ان میں فقہ کے علوم بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر ایک چیز اضافی ہوتی وہ کیا ہوتی ہیں وہ نیک عامال میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اگر کوئی فقیح مجتہید محدث پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو صوفی کوشش کرتا کہ تحجد بھی پڑھے اشراق بھی پڑھے چاشت بھی پڑھے اووابین بھی پڑھیں اگر کوئی فقیح مجتہید محدث رمضان کے روزے رکھتا ہے تو صوفی کوشش اور ہر ہفتے میں ایک میں ایک دو دن روزے رکھ لیا کر تو صوفی کو جہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے صوفی عمل میں پیچھے رہ جانے والا نہیں ہوتا صوفی ہر جگہ گناہ میں آنکھیں لڑانے والا ہاتھ مارنے والا نہیں ہوتا صوفی تو شبہات سے بھی بچنے والا ہوتا اور صوفی تو نیکیوں میں مستحب بات پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے اسی لئے میر عبدالوائد بلگیرامی رحمت اللہ تعالی نے جب صوفیاء کا آگے ذکر کیا تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت لکھی اور قرآن کی آیت لکھتے ہوئے میر عبدالوائد بلگیرامی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو لکھا اللہ سوفی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بات سب سے افضل سب سے بہتر اور سب سے زیادہ اللہ کی رضا والی ہوتی ہیں سوفی اس پر عمل کرتا فبشی عبادی اللہ سوفی اس پر عمل آسان کہ وہ سب سے آسان پر عمل کرتا تو سوفی عمل کرنے میں پیچھے رہنے والا نہیں ہوتا سوفی ہوتا ہی وہ ہے جو عمل کرنے میں آگے نکل جاتا اب آپ کو میں بتاؤں کہ امام اہل سنت امام محمد رضا مہدیس بریلوی رضی اللہ تعالی آپ کے تصورف کا معاملہ کر رہا ہوں تصورف کس کو کہتے ہیں وہ اتبقات الكبرہ میں یہ دونوں تعریفیں لکھی ہوئی ہیں اتصورف انما ہوا زبدت عمل العبد بی احکام شریعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احکام شریعت پر بندے کے عمل کے خلاصے کو تصور کہتے ہیں یعنی شریعت کے تمام پہلوں پر بندہ عمل کرتا ہے اور عمل کر کے جو خلاصہ اس کو ملتا ہے اس کو تصور کہتے ہیں تو تصور کا مطلب کیا شریعت پر عمل کرنا تصور کا مطلب کیا ہے شریعت پر عمل کرنا اور اسی کتاب میں دوسری تعریف تصور کی یہ لکھی ہوئی ہیں شریعت من العبودیتی والاستنساق بعروت شریعہ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب کرنے والا راستہ وہی ہے کہ قانون مصطفیٰ کی پاسداری کی جائے اور حضور علیہ السلام کی شریعت کو تھام لیا جائے شریعت مصطفیٰ کو تھام لینا اور شریعت کے قوانین کو فالو کرنا گوث پاک فرماتے یہ اللہ تک پہنچانے والا سب سے قریب رسلا سمجھ جائیں تو تین بزرگوں سے میں نے تصوف کی تاریخ پیش کی ایک تو پیرانے پیر سے انہوں نے بھی کیا کہا شریعت کی گرہ کو تھام لینا یہ ہے تصوف اور اسی طرح عارف باللہ سید عبدالوحاب شہرانی نے لکھا بے احکام شریعت شریعت کے احکام پر عمل کرنا یہ ہے تصوف سیدی ابو عبداللہ محمد وہ فرماتے ہیں کہ اتباع نبی علیہ السلام فی شریعت کہ شریعت میں سرکار کی پیروی کرنا تین عارف باللہ بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تصوف کا نام وہیں آئے گا جہاں شریعت کی فرما برداری ہوگی تو جہاں شریعت کی فرما برداری نہیں ہوگی وہاں تصوف بولو تو صحیح نہیں ہوگی تصوف میں ہے ایک انگوڑی پہننا شریعت میں ہے ایک انگوڑی پہننا کیا ہے اب کوئی ایک سے زیادہ پہنتا ہے تو شریعت کی مخالفت کر رہا ہے تو شریعت کی مخالفت کرے گا تو وہاں تصوف ہوگا اسی طرح سے ہاتھوں میں پاؤں میں کڑے پہننا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اب کوئی پہنے گا تو وہاں تصوف آئے گا نہیں آئے آئے عورتوں سے بے ہجاب ملاقات کرنا بے پردہ عورتوں سے ملاقات کرنا مسافر کرنا ان سے شریعت میں اس کی اجازت تو پھر وہاں تصوف آئے گا میں تم سے پردے اٹھا رہا ہوں سمجھ لو ان باتوں اور باتیں اپنی نہیں کر رہا ہوں یہ ہماری لائیو باتیں جاری ہیں جس کو اعتراض کرنا ہے وہ مجھ سے پوچھیں جو بات کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے بات کریں اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو عورتوں سے ملوں گا اور صوفی بھی میں ہوں تو ایک سے زیادہ انگوٹیاں پہنوں گا اور صوفی بھی میں ہوں تو وہ صوفی تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے یہ کتابوں والے بزرگوں والا تصوف تمہارے پاس نہیں میں اس سے سخت لفظ میرے ذہن میں مگر بول دوں تو کیا کروں میں یہ کوئی تو بات ہے مرانا شوہی برزا صاحب کہ حضرت اورنگ زیب عالم گیر پر حملے کیے جا رہے ہیں اور داراش کو کی قبر کو ڈھونڈا جا رہا ہے یہ وہی ہندو آنا تصوف چونکہ وہ اس فکر کا حامل تھا آج اس تصوف سے لوگوں کی پک ڈنڈیاں مل رہی باتیں وہاں سے سیکھیں گے اور نام ان گزرگوں کا لے مگر ہم ان گزرگوں کے سچے وارث خدا کی قسم اس زمین پر اب جی رہے ہماری جب تک سانسے نہیں اکھڑ جاتی اس وقت ہم ان گزرگوں کا پیغام سناتے رہیں اور اس آوام اہل سنت کو بتاتے رہیں گے کہ سچا تصوف کیا ہے گزرگوں کی تعلیمات سے کسی کو خیانت نہیں کرنے دیں گے اور کوئی خیانت کرے گا تو گزرگوں کا لیبل لگانے نہیں دیں گے تینوں بزرگوں حضرت امام عبدالوحاب شہرانی ہو سیدی ابو عبداللہ ہو یا سرکار غصباق ہو تینوں ایک لفظ لکرہ بی احکام شریعہ اتباع النبی فی شریعہ الاستمساق بالعروت شریعہ تینوں ایک بات کہہ رہے کہ تصوف جاننا ہے تو تصوف یہ ہے کہ شریعت کو تھاند شریعت پر شریعت پر عمل کر 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 کے آگے بڑھوگے اس کا خلاصہ جو تمہیں ملے گا وہ تصوف ہو تو جہاں شریعت پر عمل ہی نہیں ہوگا وہاں تصوف آتا نہیں ہے اب دیکھو یہ بار اگلی جو میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں حضرت امام عبدالقاسم عبدالکریم بن حوازن ان کے شاگر امام نیسا پوری کے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب رسائل کو شریعہ میں کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا حضرت جنید بغدادی نے فرمایا من الزم نفسه آداب الشریع نور اللہ قلبه بنور المعرف جنید بغدادی فرماتے جس نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کا پابند کر اللہ اس کے دل کو نور معرفت سے منور فرما دے اس کا دل نور معرفت سے منور مگر یہاں بھی کیا بات کی آداب شریعہ یہ جالی صوفی ہمیں کیا کہتے ہیں یہ شریعت والے ہم طریقت والے وہ طریقت آتی کہاں سے ہیں جس کا رشتہ شریعت نہ ہو تم شریعت سے کٹ کے اپنی الگ طریقت ہمیں بتاؤ لکھ کہ آئی کہاں سے وہ طریقت وہ طریقت طریقت نہیں ہے جس کا شریعت سے رشتہ نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ غوث پاک فرمان رہ ہے اب جنید بگدادی کوئی چھوٹے بزرگ ہیں غوث پاک سے بھی سلسلے میں اوپر کے بزرگ ہیں مقام غوث پاک کا ملنگ ہے مگر شجرہ جب غوث پاک کا پڑھو گے تو اوپر جنید بگدادی آگی آگی وہ کہہ رہے ہے من الزم نفس ہوا عداب شریعہ جس نے اپنے آپ کو کابند کیا شریعت کی احکام کا تو آگے اللہ اس کے دل کو نور مارف سے روشن فرمان دے گا فرماتے ہیں نبی نے جو حکم دیا نبی نے جو کام کی نبی نے جو اخلاق سکھائے ان کی پیروی سے افضل کوئی مقام اور مرتبہ ہے ہی نہیں بلند مرتبہ ہی یہ ہے کہ تم نبی کے پیچھے چلو نبی کے احکام نبی کے اقوال نبی کے عوام صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے پیچھے چلنے سے افضل مقام کوئی ہے ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جنید بغدادی فرما رہے ہیں اور آگے حضرت باعزید کو بھی سن لو جی باعزید بستام علی رما فرماتے ہیں کہ یہ ہر چمکدار کو نمسکار کے زمانے میں تم پیدا ہوئے ہو باز آ جاؤ ان اندھیروں سے باہر نکلو کیا فرماتے ہیں حضرت باعزید لَو نَزَرْتُم إِلَى رَجُلٍ اُعُطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتَّى يَرْتَقِيَ فِي الْحَوَا فَلَا تَغْتَرُّ بِهِ فرماتے ہیں اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھ بھی لو جس کو اتنا بلند رتبہ ملا ہو کہ وہ ہواوں میں اُڑتا ہو باہر شاید رجع صاحب یہ ایک جوگی آیا تھا برودا میں بھی آیا تھا وہ پرشیاں لکھ لکھ کر کے لوگوں کی بتا دیتا تھا کہ وہ میرے بھائیو اگر تم نے میری یہ بات سن لی تمہاری نسلیں بھی ایمان پر رہی ہیں اگر تم نے اس بات کو گرا سکتا یہ ہر بزرگ بھی احکام شریعہ بِعُرْوَتِ بِعُرْوَتِ شریعہ اتباہُ النَّبِ سب شریعت کی بات شریعت کو پکڑو شریعت کو پکڑو یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ گوست پاک جنید الدادی بائیز قسطامی امام شہران امام عبداللہ محمد یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ شریعت تھامنے کی باتیں کیوں کرتے رہے اس لیے کہ جن جاہل عوام نے میں جاہل لفظ بولنے سے بہت ڈرتا کہ کسی میرے سنی بھائی کا دل نہ دو کے مگر میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں انہیں کہہ رہا ہوں جو واقعی میں دل کے جاہل جن جاہل عوام نے شریعت کو چھوڑ کر کے لوگوں کو صوفی اور کرامتی مان لیا جہاں گناہ ہوتے تھے وہاں تم نے پہنچا ہوا مان لیا جہاں بدعملی بلکہ بدعقید کی ہوتی تھی وہاں تم نے سمجھ لیا کہ یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو اب اس سے پوچھو کہ یہ جو بابا ہے یہ یہ تمہارے ذہن میں کیا ہے وہ پڑھ کے لکھ کے بتا دیتا ہے تو اس کو تو تم پھر کتنا بڑا ولی مانو جاہر سی بات ہے تمہارے نزدیک چمتکار ہی پر نمسکار ہے اور تمہارے نزدیک کرش میں کرتب شوبدہ بازی ہی کو ماننا سر جھکانا ہے تو وہ تو وہاں پر ہے وہاں کیا کہو گے کوئی اس کو ولی مانے گا کوئی مسلمان بھی نہیں مانتا تو حالانکہ وہ تو بڑے کرش میں تو دکھا گا ہے کیوں نہیں مانتے کہ وہاں شریعت پر عمل نہیں شریعت پر عمل نہیں شریعت پر عمل ہو اور پھر وہ کوئی عجیب بات دکھائے تو اس کو کرامت کہتے مگر شریعت پر عمل نہ ہو اور پھر کوئی کرشمہ دکھائے وہ جادو ہوتا ہے وہ ہاتھ چالا کی ہوتی ہیں وہ شوبدہ ہوتا ہے وہ کسی طرح سے نظر بن ہوتی اس کا اللہ ہیت کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا اللہ کی بارگاہ سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا خدا کی بارگاہ سے رشتہ اسی کا ہوگا خدا نے بھیجا جو قرآن ہے اس پر وہ عمل کرے خدا نے اس نبی کو بھیجا اس نبی پر جو عمل کرے نبی کے احکام خدا کے احکام کو چھوڑ کر اگر کوئی کچھ کر کر دکھائے اور وہ یہ تمہیں سمجھائے کہ میں وہ پہنچا ہوا ہوں تو اس سے کہو خدا نے ہم تک پہنچا ہوا ہے دین اور قرآن اور سنت اس پر تو اس تک تو خود نہیں پہنچا ہوا جب خدا کے پہنچ آئے خدا کے پہنچائے ہوئے امام لمبیہ ہے خدا کے پہنچائے ہوئی شریعت ہے جب اس شریعت تک تو نہیں پہنچا تو اس پہنچائے ہوئے کو چھوڑ کر خدا تک کیسے پہنچ گیا اور تو خود نہیں پہنچا تو اور کو کیسے پہنچائے گا تو میرے بھائیوں یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں میں غوث پاک کی کتاب بھی لے کے آیا ہوں میری گاڑی میں مجھے پتا تھا کہ مجھے لمبی بات کرنی نہیں تو باقی بہجت الاسرار ابھی میری گاڑی میں موجود اور سارے نشانات لگا کے لے کے آؤ بے حوالہ بات کرنے کی ہمیں عادت بھی نہیں اور مجھے ابھی حالات ایسے ہی چل رہے ہیں یہ عالم دین آپ کے علاقے میں آئے ہیں یہ پیر نہیں یہ بابا نہیں یہ کسی بڑی گدی نشینی اور خانقائی سے تعلق نہیں رکھتا لیکن یہ رسول اللہ کی شریعت سے تعلق رکھتا یہ تمہیں دین سکھا رہا ہے یہ تمہیں قرآن سکھا رہا یہ تمہیں حضور کی سنت سکھا رہا تمہارے بچوں اور تمہاری بچیوں کو دین سکھا رہا اور یہی بات تو ہمیں خوصبہ سکھا کے گئے ہے شریعت کی گرہ کو تھام کر رکھ رکھ میرے دوستو یہ ہیں تصفوف اور یہ ہیں شریعت اب حضرت باعث اسلامی رحمت اللہ انہوں نے کہا کہ ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو فلا تغتر ربگی دھوکا نہ کھانا دھوکا نہ کھانا تو پھر باعث یہ بتاؤ کہ کیا دیکھے ہوا میں اڑتا ہوا نہ دیکھے اور ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر نہ مانے تو کیا دیکھ کر مانے تو باعث اسلامی کہتے ہیں یہاں بھی باعث اسلامی نے فرمایا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرتا ہے اللہ رسول نے جس سے رکھا ہے اس سے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا وحفظ الحدود اور قانون شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ جب تک تم نہ دیکھ لو اس کے ہوا میں اڑتے ہوئے کو دیکھ کر دھکا تو آج کوئی پرچیاں لکھ کر کہ ہمیں بتا دے کہ ہم دھکا نہیں کھائیں گے تو ابھی ہوا میں اڑی نہیں رہا ہے ہمیں تو ہمارے بزرگ اس سے بڑی بات بتا کر گئے کہ اگر ہوا نہیں اڑے گا تو ہم تیرا ہوا میں اڑنا نہیں دیکھے گے قرآن و سنت پر عمل کرنا اور ماننا دیکھے گے ہمیں اس کا پابن کیا گیا میں تو اور بھی راز کی باتیں جانتا ہوں جس کے آپ کے ذہن متحمل نہیں ہیں باقی میں وہ باتیں بھی کر دیتا کہ تصویف یہ شعب دے کوئی حقیقت رکھتے تو حکومت کو اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹ شعبے چوروں کو پکرنا گرفتار کرنا یہاں چور پولیش کھڑے کرنے وہاں نہیں گرانی یہاں کیا ضرورت ایسے بیس پچاس پورے ہر ملک شعبے میں رکھ دیتے شعب دوں سے کام نہیں چلتا کام پریکٹیکل قوانین سے چلتا اور پریکٹیکل قوانین کو قانون شریعت کہتے ہیں اس لیے ولی کرامت ضرور دکھاتے تھے مگر نماز پڑھنے کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ میں کرامت دکھا دوں کا نماز کی ضرورت کیا وقت آتا تھا مجذوب بے ہوشی میں پڑھا ہوا نماز کا حضرت کہتے سچ صوفی مجذوب کی پہچان ہی ہے وہ شریعت کا کبھی مقابلہ نہیں کرتا تو یہ چیزیں یعنی واقعی میں جو ولی ہیں ان سے کرامتیں جو ظاہر ہوتی ان کرامتوں سے اسلام کی حیبت تاری ہوتی اسلام کی عظمت روب پیدا ہوتا ہے لیکن وہ کرامتوں سے نظام نہیں چلتا یہ یاد رکھ حضور نے بھی جہاں کسی کے اوپر چوری کی حد جاری کرنی ہوئی کہ اس نے چوری کی ہے کہ اس نے زنا کیا کہ نہیں کیا حضور تو غیب کا علم جانتے تھے مگر حضور نے کسی کے بارے میں فیصلہ یہ نہیں کر دیا کہ میں غیب کا کر دیتے باد والوں کو علم غیب کہاں سے آتا باد والوں کو تو قانون ہی کی ضرورت پڑتی تو یہ چیز جو ولیوں کو بھی ملتی ہے کرامت یہ اسلام کی عظمت اور ولی کی شان اور عزت کی اظہار کے لیے ہیں باقی حقیقت میں ولی کرامت دکھا کر کے بھی جب لوگ قریب آتے ہیں پھر عمل شریعت ہی پر کر آتا وہ کرامت دکھا کر بھی جب لوگوں کے دل میں اسلام کی حیبت ولی کی شان پیدا ہو جاتی ہے جب وہ قریب آتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا کرامت دیکھیں نہ میری کتنا پہنچ ہوا جا تیری نماز کی چھوٹی کوئی ولی ایسا نظر نہیں آ بلکہ جب کرامت دیکھ کر ان کے دل میں ولی کی عظمت اور اسلام کی حیبت پیدا ہوئی آ کر کلمہ پڑھا اب ولی کہتا ہے بن گئے اب پانچ وقت کی نماز پڑھ اب روزے رکھ اب سنت بھی چہرے پر سجانی ہے تو نے کھانا یہ ہے تو نے یہ نہیں کھانا وہ ساری پابندیاں کر تو میرے بھائیو بات بہت دور نکل گئے بھی اللہ حضرت کی تو باتی رہ گی اب میں اللہ حضرت کے حوالے سے ایک بات ارز کر دیتا ہوتا باقی اس کے تقریباً بارہ صفحات پر میں ٹک لگا کے لے کیا ہوں تقریباً بارہ صفحات پر دیکھئے اور ان سب کو کبھی کہیں پڑھوں گا جہاں جہاں زندگی میں موقع ملے گا حالانکہ یہ میرا بالکل تازہ متعلق ہے اس میں صرف ایک عادی لائن آپ کو سن بشر حاف اللہ کہ اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَ خَوَاسٌ فَهُمُ الصُّفِي یہ قول اتنا سن اے میں اس میں اور بہت کچھ ہے اب تصوف کی جو تعریف کی تھی نا وہ کیا تھی کہ نبی کی پیروی کرنا اور دل کا ساف یہ تصوف کی تعریف ہے علیہ حضرت امام اہل سنت کی عمر مبارک اس وقت اکیس سال کے قریب تھی جب علیہ حضرت امام اہل سنت اپنے والد محترم علامہ نقی علی خان علی الرحمہ کے ساتھ ماری رش شریف حضرت سیدونہ شاہ علی رسول مار رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے محب رسول مولانا عبد القادر بدائیونی کی ہدایت پر ان کے کہنے پر جب مار شریف پہنچے تو سرکار علی رسول علی رحمہ کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کو مرید بنانا چاہتے یا خلافت دینا چاہتے تو پہلے مجاہدات کرواتے ریاضت کرواتے اور تعلیمات دیتے چلے کرواتے پانچ وقت کی تو پڑھاتے اوسرے وقت کی بھی پڑھاتے اور بہت سارے مجاہدات کرواتے پھر دیکھتے کہ اس کا دل صاف ہوا منزل پہ پہنچا پھر اس کو خلافت دیتے آلہ حضرت پہنچے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی تو پہنچتے ہی آلہ حضرت امام اہل سنت کو حضرت سیدنا آل رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالی نے اجازت اور خلافت سے اسی وقت سرفراز فرماتی خلافت اور اجازت سے نواز دی تو سیدنا آل رسول کے جو پوتے تھے حضرت سیدنا ابو حسین نوری میاں علی رحمہ انہوں نے ارز کیا کہ حضور وہ ان کے ولی احد بھی تھے ان کے بعد جانش مری بنے انہوں کا حضور یہاں تو بڑی ریاضت اور مجاہد ہے کہ بعد خلافت دی جاتے اور ان کو تو آتے ہی آپ نے خلافت دے دی تو حضرت آل رسول مہار ربی علی رحمہ فرماتے لوگ میلا کچیلا زنگ آلو دل لے کر آتے ہیں ان کے دل کو تسکیہ دینے کے لئے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہیں احمد رضا تو مصفہ مزقہ دل لے کر آئے انہیں ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی صرف نسبت جوڑنے کی حاجت تھی جو بیعت سے حاصل ہو گئے اور فرماتے مجھے بڑی فکر لگی ہوئی تھی کہ قیامت کے دن اگر احکم الحاکیمین نے فرمایا کہ آل رسول تو میرے لئے کیا لائیا تو میں کیا پیش کروں گا مگر خدا کا شکر ہے آج وہ فکر دور ہو گئی کہ اس وقت اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا اور مہا شایبر رضا یہ خاص آپ کے لئے آپ کی وساطت سے سب کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت ولی جاہد حضرت نوری میاں علی رحمہ سے یہ بھی فرمایا آل رسول مار روی نے دیکھو اور یہ دیکھو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں آل رسول مار روی اپنے بات بننے والے جانشین سے دیکھو اب ہماری اور ہمارے خاندان کے اکابر کی جو کتاب شائع ہوں ان دونوں عالموں کو دکھا لی جائیں دونوں عالموں سے کیا مراد مولانا عبدالقادر بدائیونی علی رحمہ اور مولانا احمد رضا خان اب ہمارے خاندان کے اکابر جو کتاب شائع ہوں ان دونوں عالموں کو دکھا لی جائیں اور یہ جیسے اصلاح کریں قبول کی جائے پھر اشارت ہوں یہ چیزیں ہر ایک کو آج بھی یاد رہنی چاہیے علازت کو دکھاؤ آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہیں کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کوئی نئی بات نکالنے سے پہلے آلہ حضرت کی کتاب کے سامنے رکھو تصدیق کرتے ہیں کی نہیں کرتے آلہ حضرت کہ یہ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر آلہ حضرت اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے باقی پھر اس کو اصلاح کر لو تو یہ ہیں آلہ حضرت کا پاکیزہ دل جو بیس سال کی عمر میں ان کے پیر نے بتایا تو صوفی کی پہلی شان یہی ہوتی ہے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے اسی طرح سے قانون شریعت کی پابندیش پر تو آلہ حضرت کی پوری زندگ کی حاوی ہے کہ شریعت کے مستحب پر بھی آلہ حضرت نے عمل کیا آلہ حضرت فرماتے مجھ پر پوری دنیا سے ایک وقت میں اتنے استفتے آتے سوالات آتے پانسو پانسو کہ مجھ پر سے شریعت نے سنت موکدہ بھی معاف کر دیا کہ میں وہ سنت موکدہ نہ پڑھو اور مسلسل لکھتا رہو اور دنیا میں لوگوں تک حق کا پیغام پہنچاؤ تو مجھ سے سنت موکدہ معاف ہے مگر اللہ حضرت فرماتے مجھ سے کبھی غیر موکدہ بھی نہیں چھوٹی تو حضور کی اطاعت میں بھی کمال اور دل کے صاف ہونے میں بھی کمال اور جو یہ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بحق سکے جو یہ سراغ لے کے چلے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ